ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر ایک بار پھر سے خطرہ منڈ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ جمو کشمیر کی اگر ہم بات کرتے ہیں آپ نے کافی بار یہ خبروں میں دیکھا اور آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ فاروق عبداللہ کے اوپر جو بھی کیسز دائر ہوئے تھے ایڈی کی طرف سے انہیں جو ہے وہ کلین چٹ مل گئی ہے لیکن فلحال کے لیے میں بتا دوں کہ ایک اور فریش کیس جو ہے وہ ایڈی نے یعنی انفورشمنٹ ڈیریکٹریٹ نے فائل کیا ہے اور ابھی فاروق عبداللہ کی مشکلیں جو ہیں وہ اور بڑھ سکتی ہیں کیونکہ چنابوں کا سمجھ چل رہا ہے اور فاروق عبداللہ کی پاتھی کی بات کرتے ہیں جمو کشمیر نیشنل کانفرنس کی میں بات کروں وہ بھی بڑی زوروں شوروں سے جو ہے وہ تیاریاں کر رہی ہے کہ چناب میں کس طرح سے جانا ہے اور کہاں سے جیت حاصل کرنی ہے لیکن اس بیچ ایک بری خبر جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے لیے ہے اور وہ یہ بری خبر ہے کہ ایڈی نے ایک فرش پیٹیشن جو ہے فاروق عبداللہ کے خلاف دائر کی ہے جمو کشمیر کرکٹ سکیم کے معاملے کو لے کر آپ سب لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کرکٹ سکیم کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا تھا جسے لے کر انفورشمنٹ ڈریکٹریٹ کی بات کرے کافی بارو نے جو ہے وہ سممن بھی بیجا گیا اس بیچ یہ بھی کہا گیا کہ دکٹر فاروق عبداللہ کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اس چناوی ماحول میں ایک فرش پیٹیشن کی میں بات کروں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے خلاف جو ہے وہ ایڈی نے دائر کی ہے اور ایسے میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی مشکلیں جو ہے وہ اس چناوی ماحول میں بڑھ سکتی ہیں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا جمو کشمیر میں ایلائنس ہے جسے لے کر ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہو عمر عبداللہ ہو کافی کانفرنن نظر آ رہے ہیں جمو کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی سرکار ہوگی ایسے میں جہاں پر آپ کو بتا دے کہ آج کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھئے کہ ان کی اوپر ایک فرش پیٹیشن یعنی آج کا دائر کی گئی ہے جمو کشمیر کرکٹ سکیم کو لے کر لیکن اگر میں اگست چودہ کی بات کروں تو جمو کشمیر اور لڈاک ہائی کورٹ کی طرف سے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی بات کرتے ہیں ان کی اس پیٹیشن کو جو ہے قیش کر دیا گیا تھا یعنی جو ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے خلاف دائر کی گئی تھی لیکن آج ایک بار پھر سے جو ہے اگر میں فرش پیٹیشن کی بات کروں وہ دائر کی ہے اور ایسے میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی بات کرتے ہیں تب ہی میں نے کہا کہ ان کی مشکلیں جو ہیں وہ بڑھ سکتی اور ان کی مشکلوں کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ بات کروں کہ چودہ اگست کی اگر میں بات کروں حال ہی میں تو ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے خلاف جو یاچکہ تھی اسے پوری طرح سے جمو کشمیر اور اداک ہائی کورٹ نے خارج کر دیا تھا یعنی ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے اوپر جو مصیبت کے بادل منڈرہ رہے تھے وہ ختم ہو چکے تھے لیکن اگر آج کی بات کرے تو آج جو ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی اگر میں بات کروں تو آج پھر سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی بات کرتے ہیں انہوں نے ایک فریش پیٹیشن ڈائر کی ہے اور پروینشن آب منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحر سیکشن چار سو گیار آف دو انڈین پینل کورڈ کے تحر جو یہ دائر کی گئی ہے لیکن یہ فریش پیٹیشن اگر ایڈی نے دائر کی ہے یہ جو سی بی آئی کی انکوائری ہوئی ہے سی بی آئی کی چارشیٹ ہے یہ اس کے بطورے جو ہے یہاں پر دائر کی گئی ہے اور آگے جب میں یہاں پر آپ کو خبر پڑھنے کی کوشش کروں آپ کے لئے تو یہاں پر یہ صاف طور پر کہا گیا تھا ایڈی کو کی آپ فریش یعنی بلکل اپنا فریش جو ہے کیس دے کر آئیے اس کے بحاب پر جو ہے آپ جاکٹر فاروق عبداللہ کی اگینس پیٹیشن دائر کر سکتے ہیں اگر آپ ان پرانے آر اوپر پر رہیں گے جسے جمو کشمیر اور لڈاکھ ہائی کورٹ نے جن آر اوپر کو لے کر دکٹر فاروق عبداللہ کو کلین چٹ دی دی تو آپ ایسے میں اس پر پیٹیشن دائر نہیں کر سکتے اگر آپ کو اپنا کیس چونگ کرنا ہے اگر آپ کو پیٹیشن دائر کرنی ہے تو آپ کو جو ہے فریش پیٹیشن دائر کرنی ہوگی تو اسی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کی جو سی بی آئی کی چار شیٹ ہے اسی کے حوالے سے ایڈی نے یہاں پر جو ہے فریش پیٹیشن دائر کی ہے جس میں آپ کو یہ بھی بتا دے کی criminal breach of trust criminal conspiracy جیسے جو ہیں وہ یہاں پر تمام آر اوپ شامل ہے جس میں criminal breach of trust کی بات کرتے ہیں اور prevention of money laundering act کا بھی حوالہ دے دوں یہاں پر وہ بھی ہے اور ساتھی ساتھ اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ جس طرح اگر میں لوگوں کی بات کروں لوگوں کا کیا رجان رہے گا کیونکہ election process چل رہا ہے تو ایسے میں election process کو لے کر لوگوں پر اس خبر کا کتنا اثر پڑتا ہے کیا اس خبر کا اثر جو ہے وہ national conference کے تمام جو ویلی میں ووٹ ہے ان پر پڑتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹی کے لئے یہ کس طرح کا رہتا ہے یہ دیکھنے والا سمیں ہوگا اور یہ دیکھنے والی بات ہوگی جانے سے پہلے جو ملٹنیوز کو لائک اور فالو کرنا نہ بھولیں